مَنْ هَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِرٍ یہاں تو دودھ کی نہروں کی نہریں چل رہی ہوں گی اور یہ دودھ کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں پاک صاف پانی کی نہریں جو چل رہی ہوں گی تو ان نہروں تک پہنچ کر پانی پینے کی ضرورت نہیں شہد اور شراب پینے کی ضرورت نہیں ہاتھ میں چھڑی ہوگی چھڑی سے اشارہ کرتے ہیں محلوں کے اندر ہمارے پلنگوں کے نیچے ہمارے جو تخت ہوں گے جن پر ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے ہمارے جو مسنت ہوں گے اور جن سکھ پر ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے اس کے نیچے وہ نہریں جاری ہو جائیں گی صرف اشارے پر ایسی نعمتیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اور پھر خاص طور پر چوتی نعمت وَلَا تَوْحَا وہاں کوئی بے گھر نہیں ہوگا پانی آیا کتنے گھر ڈوب گئے کتنے گھروں میں رہنے والے بے گھر ہو گئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پاس ہم پہنچے ان کے دلوں میں دھاچک بیٹھی ہوئی ہے وہ بچے ڈرے ہوئے ہیں اور اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں امی جان ہمارا گھر چلا گیا اب ہم گھر نہیں تو کہاں رہیں گے گھر کے چلے جانے پر معصوموں کے معصوم دلوں پر دھاچک بیٹھ گئی لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بھی انعیت فرمائیں گے اور گھر بھی ایسے کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل ایسے نہیں ہوں گے سونے کی انٹیں چاندی کی دیواریں چاندی کی سیڑھیاں اور سونے کی زمین مشک زعفران کی وہاں زمین میں کنکریاں کیسے کیسے نعمتیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا میں ایسے گھروک اور اللہ تعالیٰ جنت کی وہ بعض نعمتیں اگر کسی کو دنیا میں دے دیں تو گویا اسے جنت کی چھلک اللہ جکھا دیتے ہیں اگر کسی کو یہ چار نعمتیں مل گئیں تو بہت بڑی نعمت کسی کو اللہ کھانے کو کھانا دے دیں پہننے کو کپڑوں دے دیں پینے کو پانی عطا فرما دیں رہنے کو گھر عطا فرما دیں یہ چار نعمتیں دنیا میں مل گئیں تو بہت خوش نصیب ہے وہ شخص اس لیے اگر کسی کو یہ نعمتیں نہ ملیں ہوں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں اللہ تعالی سے مانگیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کمی تو ہماری طرف سے ہے کہ ہم جیسے مانگنا چاہیے وہ ایسے نہیں مانگتے مانگ کے دیکھیں جن لوگوں نے مانگا اللہ تعالی نے ان کو ایسے عطا فرمایا یہ تو بین مانگے اللہ نوازتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے اور جن کے دلوں میں احساس ہے کہ ہمیں یہ نعمت نہ ملی ہے اور اگر اللہ دے دیں تو کتنے اچھا ہوگا اگر ایسے لوگ مانگنا شروع کرنے اور دل کے ساتھ میں مانگیں ہمارے مانگنے میں کمی ہوگی تو نہیں ملے گی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تو خزانوں کے مالک ہے دنیا میں رہتے ہوئے ایک ٹھکانہ نواز دینا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ورسول اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان دعا تھی کھائی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگیں تو صرف جنت مانگیں آخرت کی نعمتیں مانگیں ہم اللہ سے حسن خاتمہ مانگیں اور آخرت ہی کی چیزیں مانگیں نہیں ہمیں تو حکم دیا گیا کہ دنیا کی ہر چیز بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں گھر میں نمک اگر ختم ہو گیا تو وہ بھی اللہ سے مانگیں اگر ہمارے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی وہ پٹی سلوانی ہے اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اس کی ضرورت ہے آپ دے دیں جب چپل کی پٹی بھی اللہ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے تو گھر تو اور عظیم نعمت ہے گھر بھی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اور جو ایسی دعا مانگتے ہیں جس دعا میں دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے نصیبے والے ہیں جو ایسی دعا مانگتے ہیں کہ جس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں مانگی جائے نہ صرف آخرت مانگی جائے نہ صرف دنیا مانگی جائے دنیا اور آخرت دونوں چیزیں مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں خوب نواز دیں اسی لئے جو لوگ دنیا میں صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دنیا مانگنے پر ہم دنیا تو دے دیں گے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ بعض لوگ وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم دنیا ہی میں سب کس دے دے آخرت کو وہ فراموش کر دیتے ہیں آخرت کو بھلا دیتے ہیں آخرت کو یاد نہیں رکھتے آخرت کی فکر نہیں کرتے موت کے بعد والی زندگی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ہم دنیا تو دے دیں گے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کچھ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم دنیا میں بھی بھلائی دے دے آخرت میں بھی بھلائی دے دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچھا لیں بڑی جامع دعا ہے ایسی جامع دعا جس میں دنیا بھی مانگی گئی آخرت بھی مانگی گئی جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگی گئی اس لیے اس دعا کے پڑھنے کا خاص احتمام ہو جو لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُم مِمَّا قَسَبُم یہی لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ مل کر رہے گا اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے اور عطا فرمائیں گے اور یہاں دنیا کی جو بھلائی مانگی گئی ہے حضرات مفسرین نے تفسیر میں مختلف تفسیریں لکھی ہیں آزان کا جواب دے لیں گے ایسے جائز تو ہے جب دین کی مجلس ہو دین کی باتیں چل رہی ہو تو مجلس جاری رہ سکتی ہے لیکن پھر بھی آزان کا جواب دے لیں اتمنان کے ساتھ میں آزان کے بعد میں پھر بیان جاری رہی تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ یہاں حسنہ کا جو لفظ ہے بھلائی یہ بھلائی نیک بیوی بھی دنیا کی بھلائی ہے جسے نیک بیوی مل جائے جسے اچھا ٹھکانہ مل جائے جسے صاف ستری روزی مل جائے یہ سب دنیا کی بھلائیاں وَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا اس طرح جن کو ٹھکانہ مل گیا گھر مل گیا وہ بڑے خوش نصیب ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا جو لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کو ان کی دعاؤں کا حصہ اتا فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا خاص طور پر بتائی ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض دوستوں کو یہ دعا پڑھنے کو کہا جن کو گھر نہیں تھا جو بے گھر تھے اب آزان ہو رہی اتمنان سے تشریف رکھیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جائے گی پھر دعا ہوگی دعا کے بعد میں وضو کے لئے وقفہ دیا جائے گا پھر نماز ہم مسجد میں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ میں انشاءاللہ بہرز یہ کر رہا تھا کہ ایک دعا جو مسنون دعا ہے اس دعا کو بعض شاتھیوں کو سکھا دیا جو بے گھر تھے جن کا گھر نہیں تھا کرائے کے مکان میں رہتے تھے پریشانیاں رہتی تھیں بار بار سال میں دو سال میں پانچ سال میں مکان بدلنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پہتنی پریشانیاں ہوتے تو یہ دعا یاد کرائی اور کہا کہ یہ دعا پڑھنا شروع کرو اللہ تمہیں گھر دے دیں گے بڑی عجیب دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ بڑے جامع بڑے بابرکت بڑے پرانوار ہوتے ہیں جن میں بڑی نورانیت ہوتی ہے بڑی برکتیں ہوتی ہیں وہ الفاظ میں اس لئے ان الفاظ کے ساتھ میں جو دعائیں وارد ہیں یہ دعا پڑھنے پر بڑی برکتیں ملتی ہیں اور میرے آقا کو مجھ جیسے آپ جیسے ہم جیسے امتیوں کے گھر کی فکر ہے گھر بھی کیسا زیادہ تنگ نہ ہو وسیع اور کشادہ گھر میرے آقا کو یہ فکر ہے کہ میری امت کے لوگوں کو وسیع اور کشادہ گھر مل جائے اس لئے میں اپنے امت کو ایسی دعا سکھا دوں کہ میری امت وہ دعا پڑھے اور اسے وسیع اور کشادہ گھر مل جائے اور وہ بعض تجربہ کارلک فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت نے مجھے یہ دعا سکھائی میں نے پڑھنا شروع کیا اللہ نے غیب سے انتظام فرمایا راستے کھلتے گئے بہترین گھر مجھے مل گیا بس دعا کا احتمام خلوص کے ساتھ میں میں وہ دعا آپ کو سکھاتا ہوں آج ہم گھر کے افتتا کے موقع پر خوشی میں جمع ہیں اس لئے یہ دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں ہماری بزرگوں کا تجربہ ہے اور یہ دعا پڑھنا شروع کریں اللہ تعالی مکان میں برکتیں دیتے ہیں وسیع و عریض مکان اور کشادہ مکان عطا فرماتے ہیں یہ دعا پڑھنے کا جو موقع ہے یہ ہے وضو کے دوران پڑھنا وضو کے دوران میں چہرہ دھوتے ہوئے ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا زبان سے پڑھتے رہیں اللہم مغفل لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی یہ دعا ہے یہ مسنون دعا ہے وضو کے دوران پڑھنے کے لیے یہ دعا میرے آقا نے سکھائی ہے اللہم مغفل لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گناہوں کی مغفرت ہو گئی تو زندگی کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں مشکلات میں نکلنے کے لئے راستے کھل جاتے ہیں اور ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّنْ فَرَجَةَ وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجَةَ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو بار بار استغفار کرتا رہے اللہ سے مغفرت مانتا رہے تو اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کے لئے راستے کھل جاتے ہیں اور ہر پریشانی کا حل اس کے لئے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے روزی کے ملنے کا اسے وهم اور گمان بھی نہیں ہوتا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہمَّ اغْفِرْ لِي زَنْبِ یہ ایک دعا اے اللہ میرے گناہوک معاف فرما دے بار بار یہ استغفار کرتے رہیں گے یہ سارے فائدے جو حدیث شریف میں بتائے گئے یہ فائدے ملیں گے اور پھر دوسرے حصہ اللہم اغفر لی زنبی وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِ اے اللہ میرے گھر میں وسعت اتا فرما گھر ہے وسیع اور کشادہ گھر مل جائے اور اگر گھر نہیں ہے تو اے اللہ وسیع اور کشادہ گھر مجھے اتا فرما دے وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِ اے اللہ میرے گھر میں مجھے وسعت اور کشادگی اتا فرما اور تیسری دعا وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِ اے اللہ میرے روزی میں مجھے برکت دے دے کیا جامع دعا ہے اور پھر میں حقیقت میں ترجمہ کر بھی نہیں پاؤں گا میرے آقا کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا ترجمہ ہم کری نہیں سکتے ان الفاظ میں جو نورانیت ہے جو برکت ہے حقیقت میں ان سے بیانی نہیں کر سکتے ہم تو اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں کہ اس دعا کا یہ مفہوم ہے اس لیے دعا یاد کر کے وضوح کے دوران پڑھنا شروع کریں پھر دیکھیں کیسے روزی کے دروازے کھلتے ہیں اللہ بے گھروں کو کیسے گھر عطا فرماتے ہیں اور جن کے گھر ہیں اللہ ان کے مکانات کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں بڑے تجربے والی دعا ہے اللہم مغفر لی زنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رسپی یہ ایک دعا اور دوسری نصیت گھروں میں برکت کے لیے عون ایک زمانہ تھا جب گھر میں دس فیملی ممبرس ہوتے بارہ ہوتے اور بڑھ کر کم و بیش ہوتے اور کمانے والا ایک ہوتا ایک کمانے والا ہوتا اور سارے گھر میں برکت سب خوشحالی کے ساتھ میں رہتے ہیں ایک دور تھا ہم نے دیکھا ہے وہ دور گھر کے بارہ تیرہ ممبرس اور ایک کمائی والے اور گھر میں خوب خوشحالی اور دوسرا وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں تین فیملی ممبرس ہیں چار ہیں چاروں کے چاروں کمانے والے چاروں کے چاروں کمانے والے پھر بھی رزق کی تنگی ہیں ایک ایسا دور آیا کہ اس دور میں چار افراد ہیں گھر میں اور چاروں کمانے والے اور چاروں کما کر بھی گھر میں تنگی ہے مہنہ ختم ہوتے ہوتے قرض مقروض ہو گئے رزق میں تنگی آگئی یہ سب شکایتیں ایک عام ہو چکی ہیں اس طرح کی عام فضا ہے یہ وجہ کیا ہے